اسلام علیکم جی آج میں بنانے جارہی ہوں مزددار سی شنواری گڑاہی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے آپ کو لینا ہے سیون ففٹی گرام یہ چکن ہے جو میں اچھی طرح دھولیا ہے تین سے چار کٹیوی ہری مرچے ہیں لسن کا پیسٹ ہے اور ہاف کے جی جو ہے وہ ٹماٹر ہے جن کو میں نے درمیان سے اس طرح سے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے خوشک مسالوں میں جائے گا نمک ہے تھوڑی سی کوٹیوی مرچ ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے ہلتی ہے زیرہ ہے اور خوشک دھنیا پاؤڈر ہے ابھی چلتے ہیں اس کے کوکنگ پروسس کی طرف سب سے پہلے آپ نے گڑاہی میں جو ہے وہ تیل ڈال لینا ہے اور اس میں لسن ڈال کر اس کو ہلکا سا گلڈن ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسی گلڈن ہو جاتا ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے اپنے چکن اور اس میں آئل تھوڑا زیادہ ڈالی گئے سٹارٹ میں کیونکہ ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے اور جب تک چکن ہمارا فل گلڈن فرائی نہیں ہو جاتا یا تب تک آپ نے اس کو جو ہے روست کرتے رہنا ہے آخر میں جب آپ کا چکن گلڈن ہو جائے تو آپ ایکسیسیو آئل نکال کے بھی فل سائیڈ پر کر لیں اور آپ کا جو ہے باقی جو ریکوائیڈ آئل ہے اس میں آپ چھوڑ دیں آئل آپ کا سائیڈ پر ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جو ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا چمچہ چلانا ہے چمچہ چلانے کے بعد آپ نے جو آپ کے پاس کٹیوی ٹماتر ہے وہ ٹماتر جو ہے وہ آپ نے اس میں ہے ایڈ کرنی اس طرح سے ٹماتر ایڈ ہو جائے گی آپ نے چھلکے کے سمیت اس کو آرام سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور آرام سے اس کو سلو آنچ پر کور کر کے چھوڑ دیں پکنے کے لیے اس سے پہلے آپ اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں ساتھ میں تاکہ ان کا فلیور اس گوشت کے اندر بلکل اچھی طرح سے آ جائے ہری مرچیں ڈالیں اور اس کے بعد بغیر پانی ڈالیں کچھ اور نہیں ڈالنا آپ نے ڈھکن بند کر دینا ہے یہ اپنے ہی پانی میں ٹماتر کے پانی میں جو ہے یہ وہ اچھی طرح سے گل جائے گا جب ٹماتر بلکل اچھی طرح گل جائیں تو آپ اس طرح سے اس کے چھلکے بلکل آسانی سے ریموف کر دیں اور بہت زبردست قسم کا جو ہے آپ کا پھر یہ کڑاہی کا ٹیکچر تیار ہوگا اور اس میں چھلکیں بھی نہیں ہوں گے آرام سے دیکھیں کتنا سارا پانی ہو گیا اسی پانی میں چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے گی مینوائل آپ اس میں خوشک مسالے ڈالیں گے جس میں جائے گا سوکا دھنیا ہے تھوڑی سی لال مرچ پاودر ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالے مرچ وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اپشنل ہیں کیونکہ سپائسز تھوڑے کم زیادہ آپ اپنی مرچ سے کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو آپ نے خوشک ہونے کے لیے چھوڑنا ہے جب یہ بلکل اچھی طرح سے آئل اس کا اوپر آ جائے اور بلکل جو ہے وہ ٹماتر اس کے گل جائیں اور ایک سمود گریوی ٹائپ بن جائے تو ارام سے آپ اس کو کارنش کریں دھنیا کے ساتھ ادرک کے ساتھ ہری مرچ کے ساتھ اوپر اگر آپ لیمو ڈالنا چاہیں تو لیمو ڈالیں نان اور روٹی کے ساتھ سرف کریں سمپل جھٹ پٹ ہماری شنواری کڑا ہی